آپ جیسے بھی بات کرتے ہیں کہ والد صاحب کا بہت سارا کانٹریبیوشن ہے کوالی کی دنیا میں یہ بتائیے گا کہ جو کلام انہوں نے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ پڑتے ہیں انہوں نے زیادہ کلام کیے ہو اپنے فادر کے ان کے یاد کے طور پر یا ان کے نشانی کے طور پر ان کے پڑے ہوئے کلام بھی آپ پڑتے ہیں محفلوں میں جاتے ہیں تو زیادہ در کیونکہ کام جو سلانہ محفلے ہیں نا ہماری ابو کی کر رہے ہیں وہ تو جس جگہ پہ ابو تقریباً تیس سال سے جا رہے ہیں ہم بھی ادھر تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں جا رہے ہیں روٹین وائز تو وہ لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ یار اپنے ابو کے کلام سناؤ اچھا آپ کو فائدہ کتنا ہوا ہے آپ کے ابو کے نام کی ورہ سے بہت سارے آپ کو شلٹر مل جاتا ہے بہت سارے لوگ رون کی ورہ سے آپ کو بہت عزت دیتے ہیں جی جی بالکل مجھے یہ صدقہ ہی میرے والد صاحب کا ہے اور میرے والد صاحب کا صدقہ ہے میرے ماں کے پیروں کی خاک کا صدقہ ہے اور میرے بڑے بھائی کی سٹرگل کا صدقہ ہے اور آج اس مقام پر ہوں اور کام کر رہا ہوں اللہ کی ذات عزت دے رہی ہے ماشاءاللہ اچھا شان کام سے ہٹ کے اگر ہم عام روٹین کی بات کریں تو بتائیے گا کہ عام طور پر جو آپ جیسے چھوٹے بہن بھائی آپ سے بھی ہیں اور بڑے بہن بھائی بھی ہیں یہ تو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بڑی شفقت رکھی انہوں نے آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں میرے چھوٹے دو بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ ایک تو شرکیل ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہے تو ایک مجھ سے چھوٹا ہے خلیل ہے وہ اپنے کام میں ہوتا ہے میں اپنا کام کرتا ہوں بس جب وہ ملتے ہیں رات کو کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں صبح کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں میں اپنا کام گئے میں لگا کھانے پینے میں کتنے شوقین ہیں آپ یا پھر سادہ مزاج ہیں نہیں نہیں کھانے پینے میں الحمدللہ بہت شکی ہیں یہ تو ہمارا یہ بھی کھاندہ نکام ہے تو کبھی پکانے کا اتفاق بھی ہوئے نہیں پکانے کا نہیں کھانے کا شوق ہے تو زیادہ جو فرمائشی ڈشز ہیں وہ کیا بنواتے ہیں یہ تو ہماری ڈشز تو ماشاءاللہ کی کو مشہور کخری لے گوشت اچھو وہ زیادہ پسند ہے جی بہت زیادہ یہ بالکل سچ ہے کہ آپ کو وہ پسند ہوتا ہے جی اس میں کنشکل نے یہ جو بات مشہور ہے اس میں کئی شکل آپ بتائیے گا کھانے پینے کے معاملے میں تو شوقین ہیں کبھی پکانے کا اتفاق ہوا ہے نہیں پکانے کا نہیں ہے لیکن میں کھانے پینے کا اتفاق ہوں اچھو کریلے گوشت کے علاوہ کیا پسند ہے شا να کریلے گوشت کے علاوہ ہمیں کچنار گوشت پسند ہے پالک گوشت پسند ہے جس میں گوشت ہے وہ ہمیں پسند ہے مطلب یہ گوشت ہونا لازمی ہے یہ لازمی ہے ابھی مجھے بتائیے گا کہ گھر میں سب سے اچھی ککنگ کس کی ہے بھابیاں بھی ہوں گی آپ کی اپنی وائف بھی ہیں تو بہنیں بھی ہیں زیادہ اچھی ککنگ کس کی ہے زیادہ اچھی میری امی کرتے ہیں اور زیادہ شوق سے ہم کھاتے بھی انہی کے ہاتھ کریں ابھی امی کھانا بناتی ہیں جی الحمدللہ یہی روٹینہ اگر امی کھانا نہیں بنایا گی تو ہم نے کھائیں گے ہم شادی شدہ بھی ہیں لیکن اپنی والدہ کے آپ کا کھانا کھاتے ہیں کیا خات بات ہے بس یہ شروع سے ہم اپنی والدہ کے آپ کا کھانا کھانا کھا رہے ہیں وہ ہی پسند ہے اچھا صحیح اور ان میں سے کوئی کسی ایک میں تھوڑا بہت ٹیسٹ ملتا ہے بہنوں میں یا بھابیوں میں ان سے سیکھتی تو ہوں گی سیکھتی ہے سسٹرم نے سیکھا ہوا ہے ہمی سے کوکنگ کا کام لیکن وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ماں تو مہانی ہوتی ہے آپ کو بھی پتہ ہی اچھا آپ اپنی مدر کے زیادہ لادلے ہیں یا پھر آپ کے بڑے بھائی مدر کو تو سب ہی پیارے ہوتے ہیں لیکن زیادہ بھائی کا بھی پیار ہے اور میرا بھی ہے آپ اس میں کیا رائے دیں گے آپ زیادہ لادلے ہیں یا چھوٹے بہن بھائی تقریبی میں زیادہ لادلے ہیں اچھا ایسا ہوتا ہے سب سے جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں اور جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ لادلے سکتے جاتے ہیں جو درمیان میں ہیں وہ بچارے لڑتے ہی ہیں بات لیکن یہ بات بلکل سچ ہے کہ پیرنٹس کے لئے سب برابر ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ایک سچ ہے تھوڑا سا ڈیفرنس اس میں زرہ سا مائنرس آ جاتا ہے یا پھر بڑے بہن بھائیوں کی کچھ مطلب آپ کی جس طرح سے ڈیسینز آپ کے سنے جاتے ہیں یا پھر آپ بڑے ہوتے ہیں گھر میں تو آپ کو امپورٹنس زیادہ مل جاتی ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہے میں بھی سب سے بڑی ہوں تو آپ کو اختیارات زیادہ ہوتے ہیں یا پھر آپ کو ہر مشورے میں شامل کر دیا جاتا ہے اس طرح سے چھوٹے بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے بہن بھائیوں کی اہمیت زیادہ اور ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ بلکل سچ سمجھ جاتا ہے کہ جو بڑے بہن بھائی کرتے ہیں وہ چھوٹے بہن بھائی فالو کرتے ہیں آپ کتنی اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں کہ واقعی ہی ایسا ہوتا ہے ایسی ہے کہ جو بڑا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے اچھا وہ جو کر رہا ہے چھوٹے بہن بھائی وہ سیکھتے ہیں جی ایسی ہے والدہ نے کوئی بھی مشورہ کرنا ہے وہ بڑے سے کرنا ہے چھوٹے کو نہیں کرنا ہے چھوٹے کو اپنے کام سے ہے کہ مجھے اتنے پیسے دیسے میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن اسے اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہوگا گھر میں بڑے ہیں نا تو والدہ ڈسکس پر بڑا ہے اسے ہر چیز کا پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے تو ذمہ داری ایک ہوتی ہے جب ہمارے والدہ آپ تھے تو ہمیں اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں تھا تو ان کے بعد اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ کام جو ہے یہ بھی کرنا چاہیے بلکل صحیح ہم اور بھی بہت کچھ پوچھیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا